موسیم لیگ فنکشنل سے تعلق اٹھنے والے دوستوں ویوٹھ وینگ ایم ایس اٹھ کے ساتھ ہی ہو میری بہنوں اور پریس کے ساتھ ہی ہو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں شہباد گاہری صاحب کو اور یہاں کی تمام قیادت کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس خوبصورت فنکشن کے نکات پر مبارک مات پیش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ شہر محمد رین صاحب کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا اور سچا فیصلہ کیا جس کے لیے ان کو انتہائی مبارک بات کے مستحید ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں مصر کے دوستوں کو بھی کا شکر گزار ہوں اور ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کر کر اتنا خوبصورت پنڈال سجایا میرے دوستوں میرے بزرگوں میری بہنوں اور میری ماںوں یقیناً میرے بعد آنے والے مقررین بھی آپ کو آج کے اس فنکشن کے اگراز و مقاصد بیان کریں گے مجھ سے پیشتر لوگوں میں بھی آپ کو بتایا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پیارا صوبہ سین جو ریونیو کے حساب سے پاکستان میں سب سے بڑا ہے جو سب سے زیادہ انکم پیدا کرتا ہے جو سب سے زیادہ گیس اور تیل پیدا کرتا ہے جو سب سے زیادہ پورے ملک کو ریالٹی دیتا ہے جو سب سے زیادہ اس ملک کو وسائل فرام کرتا ہے مجھے آج یہ کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارا صوبہ آج چاروں صوبوں میں سب سے پیچھے ہے جس طریقے سے مجھ سے پیشتر میرے دوست کو نے بتایا کہ ہم آج کسی بھی شوقائے زندگی کو اٹھا کر دیکھیں چاہے اس میں تعلیم ہو چاہے اس میں صحت ہو چاہے اس میں انسان کی بنیادی سہولتیں ہو پینے کا صاف پانی ہو روگ ہو رستیں ہو چادر اور چاردیواری کا تحفظ ہو وہ کونسی چیز ہے جو صد میں آپ لوگوں کو محسر ہے بڑی بدقسمتی سے یہ صوبہ جو پانچ ہزار سال پرانی تحریک جو ہے وہ رکھتا ہے آج سے پانچ ہزار سال پہلے سن کے اس صوبے نے دنیا کو بتایا کہ کیسے جیا جاتا ہے اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے گرینش کا سسٹم بنایا جاتا ہے کس طریقے کا کس طریقے سے پینے کا پانی جو ہے مہائیہ کیا جاتا ہے یہ صوبے نے دنیا کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے یہ سرزمین جو غلیاء کی سرزمین ہے یہاں شاہدللتی بٹائی شہباز کلندر سچل سرمس وہ بزرگ تمام تتفین ہے یہ باب الاسلام کہلاتا ہوا سن آج جو ہے بدترین صورتحال کا شکار ہے یہاں کسی بھی شعبے کو آپ کھا کر دیکھیں سر میں چلے جائے تو لوگ اور بچے بھوک اور افلاق سے مر رہے ہیں جس طرف دیکھئے تباہی تباہی ہے لائن آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہیں روڈ اور رستے آپ کے سامنے ہیں یہ عربوں اور کربوں کا بجٹ کہاں چلا گیا یہ سب آپ کے سامنے ہیں مجھے اس باتوں کو دورانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تمام لوگ باشعور ہیں سمجھدار ہیں تعلیمی آفتہ ہیں آج رو آپ لوگ روز توٹوں کے فیسٹرے بھی سنتے ہیں ان ججز کے ریمارشت بھی سنتے ہیں آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں سندھ آج کہاں تھڑا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے میں نے پہلے بھی جلسے میں کہا تھا ایک کارٹ کو جو ہے وہ مولیہ کر کر یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں ہم غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ہم سندھ کے غریب اور مسکینوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہیں ہم نے بیکاری بنا دیا ہے میری بہنیں میری مائیں آج بینکوں کے دربدر کی جو ہے وہ تھوکیں کھا رہی ہیں وہ عربوں روپے کرپشن کی نظر ہوئے جا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا کہ ان پیسوں سے ہم کو اس سندھ میں انڈسلائزیشن کرتے ہیں سندھ کا نوجوان جو آج بگریہ لیے لیے دربدر پھر رہا ہے جسے پیسے دیے بغیر نوکری محسر نہیں جسے کوئی کسی قسم کی ضروریات زندگی محسر نہیں اسے روزگار دیا جاتا لیکن بدقسمتی سے میرے سندھ کے لوگوں کو بیکاری بنا دیا گیا میرے صوبے کے لوگوں کو آگ پھیلانے پر مجبور کر دیا گیا میں سندھ کی کیا گردناک باتیں آپ کو بتاؤں میں صرف اتنا عرض کروں گا دوستو بزرگو میری بہنوں کہا جاتا تھا کہ پیپوس پارٹی کے سامنے کوئی دوسری قیادت نہیں دیکھیں سوریا بادشاہ کا پوتر آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کو یہاں دعوت دے لیا آیا ہے کہ لوگوں نکلو نکلو تمہاری بہت تباہی ہو چکی ہے تمہیں بہت زیادہ لوٹ لیا گیا ہے تمہارے وسائل کو چھین لیا گیا ہے تمہاری زرار کو تباہ کر دیا گیا ہے تمہارے خلاف وہ سازی شنگ کی جا رہی ہے کہ کل جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ روٹی اور کپڑا مکان کا نارا لگایا گیا روٹی بھی آپ سے چھین لی گئی ہے اور سائد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کپڑا اور مکان کی تو بات ہی چھوڑ دیں یہ تمام چیزیں سندھ میں آج جس طرح سے میری بہنے اور میرے بھائی جس طرح سے بے روزگاری کا یہاں دور دورہ ہے کریپشن کا یہاں دور دورہ ہے بزرکہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریپشن جس طرح سے سندھ میں عروج پر ہے جس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی یہ صبح تباہ کیا جا رہا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ متبادل قیادت نہیں پیر صاحب نے یونس سائی نے آپ کو فانکشنل مسلم لیگ کی صورت میں ایک متبادل قیادت فرام کیے لوگوں سندھ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ بچاؤ یونس سائی آج نوار شاہ آپ کے پاس سندھ کی بہتری سندھ کے استحقام اور سندھ کی ترقی کا پیغام لے کر آئے ہیں آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں پیر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں فانکشنل مسلم لیگ کو مضبوط کریں اور اس کے لیے گھر گھر پیر صاحب کا پیغام یونس سائی کا پیغام پہنچائیں یقین کیجئے اس میں ہم سب کی بہتری ہے آپ کی بہتری ہے آپ کے بچوں کی بہتری ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ بہت تقریر کروں لیکن میرے بعد اور آنے والے مقررین کو بھی وقت دی جو ہے دینا ہے لہذا میں اس نعرے پر گھر 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 گھ